السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو آپ کا میزبان آسیف اگین حضر خدمت ہے ویلکم ٹو می چینل نیچر اینڈ سائنس آسیف کے ساتھ آج میں کیمیہ گری کے کچھ اصول بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ کو جو انتہائی ضروری ہیں اور ان کا بتانا بھی بہت ضروری ہے پیارے ویورز یہاں پہ ایک بات اج کچھ تھوڑی سی ہٹ کے بات کریں گے اور ایک دلچسپ آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لیندھی ہے اگر مزہ نہ آئے تو پھر کہنا اور انڈ تک ضرور اس کو دیکھے گا کیمیہ گری میں اصل میں جو ہمارے استاد ہوتے ہیں جو گروہ ہوتے ہیں یہ پرانی قدیم روش کے استاد ہوتے ہیں جب یہ کسی کو کچھ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں تو اس کی وہ کہتا ہے نا پیڑے جان نکال لیتے ہیں اتنی آسانی سے کوئی اکسیر نہیں بتاتے اگر کسی کو بتاتے ہیں تو پھر اس سے بہت بڑا حدیہ لیا جاتا ہے اب حدیہ کو پیسے نہیں بولیتے خدمت گزاری ہے سالوں برسوں ان کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے پھر جا کے یہ ہمیں ملتی ہیں تو یہ بڑے عجیب و غریب سے ہمارے سادزہ بزرگ ہوتے ہیں جو قدیم روش کی ہوتے ہیں اور آج میں آپ لوگ کو اس طرح سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوئے ایک اکسیر گھر کا جس آپ بہت لطف اندوز بھی ہوں گے اور وہ نصیت اموز بھی ہوگا تو کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس سے پہلے گروہ کا استاد کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا کیوں نہ ہو تو یہ تو پھر اکسیر گھری ہے تو اس میں استاد کا ہونا اندہائی ضروری ہے اچھا اکثر میری ویڈیو جو میں بنا رہا ہوتا ہوں آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو اس میں چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں آپ کو ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت اندہائی ضروری ہوتا ہے اچھا میں وہ اس واقعے کی جانب جاتا ہوں آپ لوگ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اچھا ایک بابا جی تھے اکسیر گھر تھے بزرگ تھے وہ ایک جنگل میں رہتے تھے اور ایک ان کا بالکہ یعنی ایک ان کا لڑکہ ان کا اپنا نہیں تھا مطلب شہگردی میں تھا وہ ان کے ساتھ تھا وہ جنگل میں مطلب وہ بابا جی جو تھے وہ اکسیر گھر تھے دوانیاں بناتے سونا بناتے اور وہ جو بالکہ تھا وہ جو لڑکہ تھا جس کے ساتھ جو وہ بابا جی کے ساتھ رہ رہا تھا تو وہ ان کی خدمت گزاری کرتا تو وہ دونوں زندگی گزر بسر کر رہے تھے ایک تن سے پندرہ بیس سال کا مطلب جو ہے نا کافی عرصہ گزر گیا تو اس لڑکے نے کہا کہ باوہ جی جب سے میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس جنگل میں ہی ہماری زندگی گزر گئی ہے تو میں نے شہر دیکھ رہے ہیں مطلب میں نے شہر جانا چاہتا ہوں باوہ جی نے کہا بھی نہیں بھئی ہم ادھر ٹھیک ہیں شہر جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے وہاں کیوں کوئی نیا ویل کوئی نئی مسئیبت میں ڈالو گے تو بہتر ہے ادھر ٹھیک خیر وہ لڑکا پھر جو یہ بابا جی ہوتے ہیں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص شہرد ہوتا ہے اس سے یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہوتے ہیں کیونکہ اپنا سب کچھ انہیں ان کو منتقل کرنا ہوتا ہے اچھا اس لڑکے نے جناب کہا کہ نہیں جی میں نے تو شہر دیکھنا ہے آپ مجھے شہر لے کر چلیں تو بھابا جی نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی اگر آپ کی زد ہے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں اس میں کیا چلو جی انہوں نے تیاری کی وہ شام کو چار پانچ بجے جناب شہر آگئے شہر میں جو بادشاہ تھا نا جہاں پہ وہ راجے کی کچیری لگتی تھی وہاں پہ ساتھ انہوں نے کوئی گھر لے لیا اس زمانے کے مطابق انہوں نے وہاں پہ لے لیا کہ ہم نے بھی یہاں پہ نا رہنا ہے تو ہمیں یہاں پہ گھر چاہیے رات کو جناب جب وہ وہاں پہ آکے بیٹھ گئے انہوں نے سٹیک کر لیا رات کو تبلہ سازی اور ہارمونیم اس زمانے کے افساس اور ناچ گانے کی آواز آئی اس لڑکے نے باوہ جی سے پوچھا کہ باوہ جی یہ ہمارے ساتھ کیا ہے گانا بجانا یہ کیا ہے باوہ جی نے کہا بھی یہ بادشاہ کی کچیری ہے یہاں پہ راجہ صاحب جو ہیں جو بادشاہ ہیں ریاست کے وہ بیٹھتے ہیں اور کچیری لگتی ہے اور ڈانس ہوتا ہے کنجریاں جو ہوتی ہیں یا مطلب جو بھی ناچنے گانے والی ہوتی جو بھی ورڈ آپ بولتے ہیں مناسب تو وہ مطلب جو ہے نا یہ گاتی ہیں تو ڈانس کرتی ہیں تو یہ اس نے کہا جی میں نے یہ ڈانس دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی جانا چاہتا باوہ نے کہا بھی بھائی تو شہر دیکھنے آیا ہے تو چھوڑ تمہارا اس سے کہہ لینا دینا تم ادھر نہ جاؤ خیر اس نے بڑی اسرار کیا پھر باوہ جن سے پیار بھی کرتے تھے باوہ نے کہا چل بھی تو نہیں رکھتا تو پھر ٹھیک ہے چلا جا وہ جناب چلا گیا ادھر بادشاہ لیکچہری میں اب ادھر جو وہ توائف کہلے جو ڈانس کر رہی تھی تو کچہری لگی ہوتی بادشاہ بیٹھا تھا وہ جب ڈانس کرتی تو بادشاہ کے پاس جاتی تو بادشاہ اس کو سونے کا سکھا دیتا تو وہ لڑکا بھی جا کے بیٹھ گیا بیچ میں لوگوں میں تو اس نے پوچھا یار یہ کیا ماجرت لوگوں نے بتایا وہی یہ جو بادشاہ سلامت ہے نا جب یہ ڈانس کرتی کوئی بھی تو یہ سونے کا سکھا دیتا ہے ہر گڑے پہ ہر پھیرے پہ اچھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے جناب نہ دوسری طرح اس نے بھی ایسے ہاتھ کھڑا کر دیا ایک سکھا دو سکھے پہلے تو پانچ ملٹوں کی طرف انہوں نے دیکھا ہی نا کسی نے بھی نہ تو اجدی کوئی ہے بھی کیونکہ یہ ایک رسم اور ریت بن چکی تھی کہ کوئی بھی ایسا نہیں پیدا ہوا اس جگہ میں اس جہاں میں کہ کوئی بادشاہ کے سامنے آ کے ایسا کہے دیکھا ہی نا پھر جو توایف ہوتی ہے وہ بہت چلاک اس کی جو نظر تھی وہ پورے فیلڈ پہ ہوتی ہے پورے میدان میں ہوتی ہے تو اس نے دیکھا یار وہ لڑکا ہے تو وہ جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کیا ہے تو کوئی ماجرہ ہے تو چلتی وہ ناچتی ناچتی اس کے پاس آئے اس نے نا وہ جو لڑکا تھا جو بابا جی کا شکر تھا اس نے اس کو ایسے پکڑا دیا تو وہ دو سکھے تھے اب اس نے کہا اس نے مجھے دو سکھے دیں اور ہین بھی سونے کے ماجرہ بڑا جی وہ غریب سا ہے اس نے جی نا جب واپس پلٹے لگی تو وہ لڑکے نے دوبارہ پھر دو سکھے دیں وہ پھر اس نے تھوڑا سور ناچا تیسری بار پھر جا بے سکے جب چوتھی بار کیا نا تو وہ کوئی پانچ ساتھ منٹ مطلب وہ جو دوائف تھی وہ اس لڑکے گیر دی ناچتی رہی بادشاہ سلامت کا بڑا غصہ آ گیا اس نے کہا اس لڑکے کو یہ کون ہے جو بھی ہے اس کو گرفتار کر لو وہ اکھاڑا وہ جو سارا سسٹم تھا گانے بجانے والا وہ سارا باند ہوگا جی اچھا وہ سارا سٹاپ ہو گیا لڑکے کو پکڑ لیا لڑکے سے انہوں نے پوچھا ہاں بھی تو میں تمہارے پاس جس ایک کہاں سے ہے سونے کے جو تو بادشاہ سلامت کے سامنے دے رہا ہے اس کے مقابلے بھی اس نے کہا جی یہ میرے بابا جی ہیں وہ ہدھر ساتھ ہی ہم آئے ہوئے جنگل سے تو وہ سونہ بناتے ہیں تو انہوں نے مجھے دیا تو میں یہاں پہ دی رہا ہوں انہوں نے بابا جی کو جناب گرفتار کروا لیا انہوں نے کہا بابا جی آپ سونہ بنانا جانتے ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ سونہ میں بنا کے دی بابا جی بلا ماننے والے تھے انہوں نے کہا نے جی مجھے نہیں پتا سونہ بیٹا سونہ بنانا ہوتا تو میری حالت جی ہوتی ہم جنگلوں میں رہتے یہ میری جمع پونجی تھی یہ لڑکا تھا میرا زدی تھا یہ لے آیا ادھر آیا تو شہر میں آیا تو اس نے گانا بجانا سونہ تو یہ ادھر لے اور سارے ادھر دے دیئے ہم میں کہاں آتا سونہ بنانا اچھا جی بابا جی نے کہا بھی یار تو بتا دے ہمیں اگر تو نہیں بتائے گا تو یہ جو لڑکا تیرا اس کو کل قتل کر دے جائے گا اور اس کا خون تمہارے سامنے گرائے جائے گا منظور ہے بابا جی نے کہا جی ٹھیک ہے قتل کرتے ہیں جب مجھے بنانا آتا نہیں جب مجھے پتا نہیں تو اس میں میں کیسے آپ لوگ کو بتا سکتا ہوں وہ جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے دوست دل میں پیالا کھون کا جناب اس کے سامنے گرائے اور اس کو کہا جی قتل کر دے جی آپ کے لڑکوں کو باب چرا پریشان چل پڑا جی واپس جنگل کی طرح راجہ وڑا سہانہ تھا بادشاہ وڑا سہانہ تھا وہ بھی جناب اس کے پیچھے پیچھے اس کی روپ بدل کر اس کی شاگردی میں چلا گیا زندگی گزار کہہ رہا لگا کہ بابا جی مجھے اپنی کٹیاں میں رکھ لو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو بابا جی تو پھر وہ تھے ان کا ایک بیٹا مطلب وہ جو پہلے تھا قتل ہو چکا تھا انہوں نے کہا چلو مجھے بھی لڑکے کی ضرورت ہے تو ٹھیک آجو زندگی گزارنے لگ پڑے انٹرسٹنگ بات ہے سنتے جائے گا اب زندگی گزار رہے تھے تو وہ بابا جی کا کیا معمول ہوتا تھا کہ وہ جو لڑکا تھا وہ کھانا تیار کرتا بابا جی باہر سہر کو نکل جاتے سہر سپٹا کرتے جنگلی جڑی بوٹیوں کو دیکھتے پہچانتے جو بھی ان کا معمول ہوتا تھا اخرہ کھسیر کرتے واپس آتے وہ کھانا دیتا کھانا کھاتے پہلے بابا جی خود کھاتے باقی جو بچ جاتا وہ اس لڑکے کو دیکھتے یعنی جو بادشاہ تھا لیکن بابا جی کو نہیں پتا کہ وہ بادشاہ ہے وہ روح بدل کے گیا ہوا تھا ایک دن بابا جی نے کہا یار آج مجھے کھرگوش جو ہے نا وہ خلاف اس لڑکے نے شکار کیا جنگلی اس بادشاہ نے کھرگوش کو پکایا جب وہ پون رہا تھا کشبودار مسالوں کی اور کشبود آئی تو بادشاہ کے کو جو وہ لڑکا تھا یعنی جو بالکا تھا اس کو بڑی بھوک لگی تھی اس نے اس کا ایک لیکن پیس کہہ لو یعنی اس کی ایک کھرگوش کی جو ٹانگ ہے نا وہ کھا لی آدھی کھائی پھر ساری کھان بابا جی کے سامنے جب اس نے کھانا رکھا تو بابا جی نے دیکھا کھانے کی طرف کہتا ہے یار وہ کھرگوش کی چوتھا ٹانگ کدھر ہے چوتھا لیک پیس کدھر ہے یعنی چوتھا ٹانگ کدھر ہے پنجامی میں لات کہتے ہیں وہ کدھر ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے بابا جی اس کھرگوش کی ٹانگ ہے تو تین تین بابا جی کو بڑا گوش بہت ڈنڈا اٹھا اٹھا لیا تو موسا سا کھڑے ہوگا جی ان کو مانا مار مار کے جو اللہ بنا دیا کہا بتاؤ کتنی ٹانگ ہے کہتا تین بابا جی نے پھر مارا مار مار بتاؤ کتنی ٹانگیں تھی کہتا تین بابا جی نے پھر مارا وہ کہتا رہا تھا کھار کر بابا جی نیچے بیٹھ کر پھر اٹھ کھڑے ہوئے پوچھتا کتنی ٹانگیں تھی کہتا جی یہ اس کی ٹانگیں تو تین ہی تھی تین تھی میں نے آپ میں سامنے رکھ دی مان ناراج خیر بابا تھا کھار کر گر پڑا جناب بیٹھ کر کھانا کھایا تھوڑا سوس کو دیا بابا نے کہا یار بندہ بڑا پک کھایا بطلب یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ تین خروش ٹانگیں کبھی آپ نے سنی نہیں بابا تو اس کا عزمائش کر رہا تھا بابا جی نے کہا یہ بندہ بڑا کام کھایا اچھا بابا نے کہا یار وہ جنگل سے نا فلان دو بوٹیاں لے کر ایک جڑی بوٹی وہ اور ایک وہ اور تامبے کو جو ہے وہ آپ لوگ چرخ دیں اس کو کہا اور ان بوٹیوں کو رگڑ رگڑ کرنا اس کو اوپر ترا کرے وہ جناب اس نے تامبہ لیا کو اٹھا لی لی جیسے بھی وہ اس وقت میں تھا اس کو اوپر جو دو بوٹیوں کو اکٹھا کر کے کیا تو وہ سونا بن گیا بادشاہ دی اس چکر میں تھا وہ لڑکا وہ بھی ایران ہوا وہ بھی ایران اندر اندر تھا پتہ نہیں تھا کیونکہ بابا نے اس کو چک کیا تھا بھی بندہ بڑا کام کھایا مانتا نہیں بابا جی نے پھر بھی آتا ہے وہ خرگوش کی چوتھی ٹرانگ کے کہتا ہے بابا جی اس کی تو تین ہی تھی اچھا جی اب وہ جناب اس کے ساتھ زندگی گزارتا رہا تحمل بزارتا تھا بادشاہ یہ نہیں تھا کہ یہ فوراں واپس آگیا سونا بناتا رہا دو بوٹیوں کو لاتا مکس کرتا تھا ہمپے پترہ کرتا سونا بناتا بڑے انٹرسٹنگ بات ہے پیارے وہ لازمی سننی ہے کہ یہ ہمارے استاد کیسے ہوتے ہیں کیونکہ عام باتیں یہ ممولی چیزیں نہیں ہوتی اچھا جی بادشاہ نے جناب وہ وقت گزرتا اس لڑکے نے کہا بابا جی میں نے شہر دیکھنا ہے بابا کہتا نا بھئی نا یہ کام نہیں پہلے ایک لڑکہ میں گواہ بیٹھوں میں تو اب اس کو رو رہا ہوں اب شہر میں ہم گئے تھے تو ایسے ایسے سارا واقعہ بابا جی نے سنایا اس لڑکے کو جو بادشاہ تھا تو اب میں تمہیں نہیں گوانا چاہتا یار میں نہیں جاؤں گا شہر خیر اس نے زد کی کہتا چلو جی بھی چلتے ہیں پھر اچھا جی شہر چلے گا شہر میں جا کے مطلب انہوں نے وہی پہ وہ جہاں پہ گھر لیا تھا اسی کچہری کے ساتھ ہی گھر لے لیا بیٹھ گیا کھانا شہر نہ کھایا رات کو وہ جو بادشاہ وہ جو لڑکا تھا وہ روپ بدل کر مطلب اپنے گھر گیا اس نے اپنا سارا سیٹ اپ چینج کیا اور کچہری لگا لی مطلب جو تخت تھا اس پہ بیٹھ گیا اچھا گانا پہ جانا سٹارٹ ہوا وہ اس نے کہا بھی میں جانا چاہتا ہوں واپس میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے تو اس نے اپنے جو وزیر تھے مشیر تھے ان کو حکم دیا کہ یار وہ جو کٹیہ ہے نا وہ جو ہمارے ساتھ گھر کے ساتھ ہے محل کے ساتھ ہے وہاں ایک باوہ جی ہیں تو اس کو لے کر آؤ گرفتار کر کے لے لیکن عدب کے ساتھ لے کر نہ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی عدب کے در کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ ایک اکسیرگر تھا اس نے تو راز لینا تھا اچھا ہی وہ اس کو بڑے عدب سے کے چہری میں لے آئے اب بابا جی نے دیکھا ان کو بڑے گھور سے آگر ایک زندگی گزاری انہوں نے یار یہ تو وہی لڑکہ ہے جو میرے ساتھ ادھر کام کرتا رہے تو میں نے اس کو سونا بنانا بھی سکھایا ہے یہ تو وہی ہے تو یہ یہاں پہ بادشاہ ہے ٹھر چھپ کر گیا اچھا وہ باشا کہتا بابا اب مجھے یہ بتاؤ تم نے اپنا لڑکہ بھی گوایا اور تم تو کہتے تھے کہ سونا نہیں بنتا تم نے اپنا پرانا جو لڑکہ ہے وہ بھی گوا دیا اور مجھے سونے کا راز بھی بتا دیا میں آپ کی خدمت کرتا رہا آپ سے میں نے راز لے لیا سونا بنتا ہے آپ نے کہا نہیں بنتا وہ بابا جی کے ہاتھ پر وہ کھونڈا سا تھا اس نے پکڑ دیا کھڑا ہوگا بادشاہ کے بانے کہتا بتا خرگوش کی ٹانگیں کتنی ہیں وہ خرگوش کی ٹانگیں کتنی ہیں وہ کہتا بابا جی اس کی تو تین ہی ہیں کہتا بس پھر جب خرگوش کی ٹانگیں تین ہیں نا تو وہ مانا نہیں ہے اگر تجھے کہتا کہ خرگوش کی ٹانگیں چار ہیں تو پھر تجھے یہ راز نہ ملتا تو اپنی بات پر قائم ہے تو انہیں یہ کہا کہ خرگوش کی ٹانگیں تین ہی ہیں تو پھر میں نے تجھے جا کے بتایا پہلے تو نہیں بتایا بادشاہ بڑا امپرس ہوا بادشاہ کہا جاؤ وہ لڑکے کو لے کر آؤ جو بابا جی کا پہلا بال کا تھا وہ جناب اس کو لے آئے انہوں نے کہا بابا جی ہم نے بکرے کا خون جو تھا بکرے کو زبا کیا اس کا خون آپ کے سامنے گرائے تھا آپ کے بیٹے کو ہم نے صحیح سلامت رکھ لیا تھا اس کو ہم نے مارا نہیں تھا تو بات کرنے کا یہاں پہ جو ایک نصیت کیا تھی کہ چیزوں کو قائم کرنے سے پہلے خود کو قائم کرنا پڑتے ہیں یہ تھوڑی سی فقیرانہ اندازی باتیں ہیں اس کو سمجھئے گا خود کو قائم کرنا پڑتے ہیں جب تک آپ خود کو قائم نہیں کرتے ہم کیسے کسی چیزوں کو قائم کر سکتے ہیں فقیروں کو ماننا ہے اور یہ ہیں وہ ہمارے استاد یہ ہمارے استاد ہیں جو اتنی جلدی سے نسخہ نہیں دیتے اتنی جلدی سے اکسیر نہیں دیتے دیتے ہیں تو پیڑے نکال لیتے ہیں جانے نکال لیتے ہیں پھر جا کے کچھ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ راز دے رہے ہیں جیسے اس طرح اس نے بادشاہ کو دیا کہ وہ اپنی باتوں پہ قائم ہے کہ ٹانگیں تین ہی ہیں اگر وہ چوتھی کرتا ہے تو پھر اس کو راز نہ ملتا خیر بابا جی وہ اپنے بالکے کو لے کر واپس آ گئے تو یہاں پہ اب جو نصیت چھوڑ کے گئے وہ کیا تھی کہ ہم جب تک خود کو قائم نہیں کرتے اپنی بات پہ اڑ نہیں جاتے اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے اگر اپنی بات کو پھر لیتا تو ہم مستقل مزاج نہیں ہیں تو ہم کیسے اکسیر تیار کر سکتے پہلے خود کو قائم کرو تحمل مزاج بناو اکسیر گری میں کام کرنے کے لیے خود کو آتش بناو اپنے آپ میں ایک جستجو اور ولولہ لے کر آو پھر جو آپ کا گروہ کہتا ہے اس کی بات کو مانو آپ سارے کے سارے ہیریوں لالو پرابلم کیا ہوتی ہے کچھ لوگوں میں کیا پرابلم ہوتی ہے وہ نکل کرتے ہیں یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا نکل کرتے ہیں بات کو پوچھتے نہیں ہیں شان میں فرق نہ آجائے ہماری عزت نہ کام ہو جائے کیوں جب ناچ پڑے تو گھنگٹ کیسا پوچھو ڈسکشن کرو سیکھو سکھاؤ پھر ملے گا سب کچھ اور جیسے گروہ کہتا ہے اس کی بات کو مانو آپ ایک ساری اکسیر بنا رہے ہوتے اور تھوڑی سی وزن میں اونچ نیچ کر دو تھوڑی سی آگ میں اونچ نیچ کر دو آپ کے اکسیر غلط ہو جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو اکسیریں پیارے بھائیو کتابیں بڑی بڑی ہیں لیکن ہر اکسیر میں ایک راز ہوتا ہے جو بغیر گروہ کے نہیں ملتا وہ راز لو وہ راز کیسے لینے ہے خود کو قائم کرو اپنے گروہ کے ساتھ اپنے ساتذہ کے ساتھ پھر آپ کو راز پہ لے گا تو آج کی یہ میری ایک نصیحت اموز اور ایک باوہ جی کی سٹوری تھی یہ میں نے سکھائی ہے اور سمجھائی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کے بتانے کا مقصد کیا تھا خود کو قائم کرو خود کو سٹیبل کرو پھر یہ کام اپنے آپ کو قائم کرو کام یابی کی زدگی گزارنا چاہتے ہو خود کو سونا بنا وہ باوہ جی میند اتنی کرواتا ہے کہ بندے کو سونا بنا دیتا تو اس کے ہاتھ سونا بن جاتے ہیں وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا ہو جاتی ہے امید رکھتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس سے نصیحت لیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور بیل آئیکن کو بھی برس کرنا تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ